اور ان لوگوں نے میری ممہ کو پکڑ کے سب کو پکڑ کے مال آئے انہوں اتنی اتنی بھوڑی ہیں میری نانوں وہ ان کو گسیٹ کے نیچے لے کے گئے ہیں اور میرے بہن بھائیوں کو اتنا مال ہے ان کے پاس جھوٹیاں بھی نہیں تھی جھوٹیاں بھی ہمیں لوگوں نے دیئے ہیں پولیس کریئے تمہوکے میں ہوتا میں پولیس نے رات کو ان کو مار کٹائی کر گیا گھر سے بائد کر لیا اور تو جیسے ہم مارسات کیا ہے ایسے ان کی اولاد کے ساتھ ہوگا پولیس جو ہے عوام کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے عوام کو کوئی مسئلہ در پیش ہو تو پولیس وہاں پہ رہنمائی کرتی ہے قانون پر عمل کراتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس کا یہ کام نہیں رہا پولیس جو ہے بدماشی پہ گھنڈا گردی پہ اتر چکی ہے جو آدھی رات کو ایک فیملی کو اس نے گھر سے نکالا کہ کسی کے کہنے پر کہ انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ عورت اس شخص کی دوسری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور اس شخص کا انتقال ہو چکا تو ان کی بیوی اور بچوں پر کیسے دعویٰ بولو پولیس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر سے نکال دیا اور ان کی والدہ کو جو ہے پولیس اپنے ساتھ لگے ان کے ساتھ ان کے گھر کی ایک بڑی بیٹی میرے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹی بیٹی موجود ہے تو ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا پولیس کس وقت آئی اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے کتنے سال آپ کی عمر ہے ایٹین ایئرز آپ یہ بتائیں کہ کس ٹائم آپ کے گھر میں رات پولیس آئی اور آپ کو کیا کہا گیا پہلے ہمارے گھر میں پولیس آئی دو سیڑھیاں لگانی کی بڑی کوشش کرتی لیکن ہم لوگوں نے ان کو واپس بھی جوا دی ایس ایچو ایس محمود خود آیا تھا ہمارے گھر میں اپنے پوری مطلب کے ٹیم کو لے کے سیکنڈ ٹائم ان لوگوں نے ایسا کیے کہ یہ لوگ چھ سات بجے کی قریب ہمارے گھر میں آس پاس گھومتے رہے ہمیں محلے والوں نے بتایا کہ پولیس آئی ہے تو ہم لوگ انہیں کہا ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے بابا کی گھر میں تو ظاہری بات ہے ہمیں کس چیز کا ڈر تو نہیں ہوگا نا کہ ہم لوگ بابا کے گھر میں ہیں پھر یہ لوگ سات بجے اٹھ بچے قریب ہمارے گھر کے بابت سارے آگئے پھر ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہمیں مجسٹریٹ سے آرڈر مل ہوا ہے میں نے کہا آرڈر آپ مجھے دکھا دیں تو ہم لوگ اسے پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی نوٹیس ملا تھا کہ ایک دم رات صرف بھша بھولا ہے نہیں ہمیں اس سے پہلے کوئی نوٹس نہیں ملا ہے اس سے پہلے ہمیں انہوں نے کوئی نوٹس نہیں دیا پھر میں نے کہا سر آپ مجھے دکھا دیں سب کو پکڑ کے مارے اور پھر میرے نانو اتنی اتنی بھوڑی ہیں میرے نانو انکو کو قصیٹ کے نیچے لے کے گئے ہیں پر میرے بہن بھائیوں کو اتنا معروف کیی نہیں تھی جوت کم ہمے لوگوں نے دنیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں وہاں پہ تو لے گئے پھر ہم نے کہا بتایا ہوں کہا ہماغی حذر کے واپس جائے ہیں اس طرح ہمارے پھر حملہ کی ہیں لوگوں نے ہم لوگ تو اپنے بابا کی گھر میں تھے نہ کسی کے گھر میں تو نہیں تھے تو آپ کی والدہ کی در ہے میری مام ماما کو جیل کروا دی ہیں ان لوگوں نے تو ابھی آپ گھر میں واپس گئی ہیں جہاں پہ نہیں ہم لوگ واپس گھر میں نہیں گئی ان لوگوں نے ہمیں دمکیاں دلوائیں اگر واپس آپ لوگ وہاں پہ ملک اور اس طرح کے لوگ نہیں گز سکتے آپ لوگ کیسے گزتے ہو وہاں پہ کیسے رہتے ہو آپ لوگ ہاں پہ اس کو انہوں نے دوسری عورت کا سپ کرکہ دلوانے کے لیے ہمارے س Akbar سلب کچھ یہی کی ہے تھا لذا دوسری عورت کو آپ جانتی کچھ شک ہے ہمارے سالے ہیں ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے بابے نے دوسری شادی نہیں کیا ہمیں چھپکے کیا ہمارے ہمارے بابا نے ہمارے سامنے اس کسی کے ساتھ کوئی دوسری شادی نہیں کیا ہماری مما ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھی ہم سن گھر میں رہے ہیں تو یہ میں آپ کی بہن ہے dezہار goto – اس کو بھی مارا ہے۔ میں چھوٹے کہ سوال کو دیکھم اắt ایسان کی طرف مارد کی بھی بہن ذریعا اور دبلاوا ہے۔ مونے کے لئے اپنے تو کچیھ اور کے لئے؟ ہم ambiance sawرو Talent میں کچیری تھے، یقین radicalتر ہے۔ مونے کے لئےaw musste دیکھیں گئے ، حسنات سے آپ کا جہل راکم عدل جہل لوگ میںا Link 계ijام ٹھیکی ٹHراج میں رہا رہی بے ہے۔ کہ ایسان موکرہ Edit میں جہل میں مجھے راک ہوں تو۔ اتنے زیادہ اس کو دو دن کے ریمانٹ پیل رکھ لیا ہے ان لوگوں نے تو جو آپ کے گھر کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہیں سب ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے ہر چیز ہمارے پاس ساری ویڈیو دا جس طرح یہ لوگ اندر انٹر ہوئے ہیں جو ہمارے ہمیں بہت رہے تھے باتیں سب کچھ ہے ہمارے پاس تو آپ نے وہ عدالت میں جا کے دکھایا ہے ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس ہمارے وکیل صاحب نے سب دکھایا ہے ان کو تو ابھی کیا جواب ملا آپ کو ابھی ہمیں یہ جواب ملا کہ میری ماما کوئی لوگوں نے جل بیج دی ہے دو کل پرسو تک کوئی رہائی کی ہے کوئی آئیڈیا کہہ رہی ہے کہ وکیل صاحب ہو جائے گی لیکن جو ہیں لوگوں نے ہمارے ساتھ کی یہ بہت غلط کی ہے چھو کیمرے کے سامنے پیغام دیں پولیس کے لیے پولیس کے لیے یہ پیغام ہے کہ پولیس ہمارے محافظ ہوتے ہیں پولیس والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں بھی تو اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی ان کی اولاد جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ہمارے پوری کوشش ہوگی کہ اللہ ان کو بھی ایسے ہی دے تو آپ کوئی ایک لفظ کہنا چاہیے پولیس کے لیے پولیس نے جو رات کیا آپ کے گھر میں جو اس کے جیسے ہمارے ساتھ کیا ایسے ان کی اولاد کے ساتھ ہوگا جی ناظر اسی کہانی سے جڑا ایک اور پہلو ہمارے ساتھ موجود ہے اس جس فیملی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا رات اس کا ایک پڑوسی موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا اور وہاں پہ وہ کتنے عرصے سے رہتے ہیں آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سر آپ کا نام جو اس جس فیملی کے ساتھ یہ رات واقعہ پیش ہے تو آپ اسی محلے میں رہتے ہیں ان کے گھر کے قریب رہتے ہیں تو یہ کتنے عرصے سے وہاں پہ نظر میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی تھی میری نظر میں نہیں ہے تو پولیس نے واقعی رات یہ سب کچھ کیا ہے جو ان بچیوں نے بیان کیا ہے پولیس نے رات کو ان کو موقع میں ہی تھا میں پولیس نے رات کو ان کو مار کٹائی کر کے گھر سے باہر نکال دیا ورطوں کو گسیٹ کے باہر لائے ان کو اس عورت کو قبضہ دے دیئے وہ عورت آ چکی اس گھر میں اس گھر میں آ چکی ان کو باہر نکال دیا ہے ابھی چار بند ان کے جیل بیج دیئے ان کے بڑے جو ہیں ان کے جیل میں چلے گئے ہیں بچے صرف رہ گئے ہیں بچے رہ گئے ہیں بڑی جیل چلے گئے ہیں تو آپ کچھ کہنا چاہیں ابھی ایک اسی سال کی عورتہ وہ بھی انہوں نے جیل بیجی ہے بڑی عورتہ اس کو بھی مار کٹائی کر کے جیل بیجی دیا اور یہ سارا کام پولیس کا ہے تو اگر ان کو کیس میں کہی ضرورت پڑی آپ کو گواہی دینے کی تو کیا اس فیملی کا ساتھ دیں گے یا آپ بھی معاشرتی دباؤں میں آ جائیں گے پولیس کے دباؤں میں نہیں نہیں پولیس کے دباؤں میں کیوں ہوں گا میں ان کا ساتھ دوں گا زیادتی ان سے جس ہو زیادتی ہو یا ان کا ساتھ دوں گا ٹھیک سر تو ناظرین آپ نے اس فیملی کی بات سنی دو بچیاں میرے ساتھ موجود تھیں اس قوم کی بیٹیاں جس قوم کی بیٹی رو رو کے یہ کہہ رہی ہو کہ پولیس سے بھی اس کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ بیٹی کہاں جائے پاکستان میں ویسے تو یہ ہمارا علمیہ بن چکا ہے کہ یہاں پر عورت محفوظ نہیں رہی یہاں پر سات سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے یہاں قبر میں عورت بھی محفوظ نہیں ہے تو یہ آدھی رات کو جو پولیس ان کے ساتھ گنڈا گردی کی ہے اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے بیٹھا ہے کہ وہ بچیاں رو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو آپ کے اولاد کے ساتھ وہی ہو جو ہمارے ساتھ ہوا تو یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے اس ملک کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہاں مدینہ کی راست کی ہم بات کرتے ہیں خان صاحب ان بچیوں پر نظر دڑائی یہ بھی مدینہ کی راست کی بیٹیاں ہیں اور شہر اقتدار میں ہیں شاید آپ کو ہماری آواز پہنچ جائے آئیداروں تک یہ گونج پہنچ جائے ان بچیوں کا انصاف دلائیے کہ کس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں والد سر پر نہیں ہے ماں ان کی عدالت میں ہے تو ان کا کوئی کیس بھی لڑنے والا نہیں ہے کہ بھائی بھی ان کا چھوٹا یہ بیٹی ہے سب سے بڑی اور آپ کو پتہ ہے اس کے لئے عورت کے ساتھ یہ سسائٹی کیا کرتی ہے آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں تو آپ سے اپیل کریں گے قانونی داروں سے اپیل کریں گے پولیس سے اپیل کریں گے کہ ان بچیوں پر رحم کرم کیجئے اور اپنی نظر دڑائیے ان کے کیس پر ہو سکتا ہے کہیں آپ کی رہنمائی سے کیا پتہ ان کا کوئی کیس حل ہو جائے تو ہم نے آواز بننے کی کوشش کی آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے ہمارے لئے نہیں ان بچیوں کے لئے تاکہ ہم ان کا ساتھ دے سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ